ہیلو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ورڈ پیس کا ڈیش بورڈ کس طرح سے دیکھتا ہے اس کے اندر کیا کیا فنکشنلٹیز ہوتی ہیں ہم اس ڈیش بورڈ کے ذریعے کیا کیا کر سکتے ہیں پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے ورڈ پیس کو انسٹال کرنا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیمپ کیا ہوتا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایچ ٹی ڈاکس کا کیا تعلق ہے اس کے لیے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مای سیکول کیا ہوتا ہے تو ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور لیٹس بی بیک سو گائز میں اس وقت اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہم سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے زیمپ کس طرح سے چلانا ہے کل کی کلاس کے بعد کچھ کمنٹس میں نے ایسے پڑھیں جن لوگوں کا زیمپ نہیں چل رہا تھا اور پھر ان کی الٹیمیٹلی ویب سائٹ نہیں چل رہی تھی سو سیمپل آپ نے یہاں پر جانا ہے یہاں پر جا کر آپ نے یہاں پر سیمپلی زیمپ کنٹرول پینل پر جانا ہے اگر تو یہ آپ کو نظر نہیں آرہا دینہ یہاں پہ آپ اس کو سرچ آٹ بگار سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایکس لکھا صرف یہ آپ دیکھیں تو میرے پاس زیمپ کنٹرول پینل آ گیا ہے اس کے اوپر سیمپلی کلک کرنا ہے آپ نے اور آپ نے یہ دو والی پہلے سرفسز آن کر دینی ہے سٹارٹ کیا اور سٹارٹ کیا تو گائز جب یہ گرین ہو جائیں گی دینہ ہم نے اس کو منیمائز کر دینا ہے اور ہم اپنی ویب سائٹ پر چلے جائیں گے اب یہاں پہ کچھ دوستوں نے یہ مسٹیک کی ہوئی تھی کہ وہ لوکل ہوسٹ یہاں پہ آ کے لکھ رہے تھے تو گائز آپ نے یہ کام ادھر نہیں کرنا آپ نے یہ کام ادھر کرنا ہے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں لوکل ہوسٹ اور اس کے بعد میں اپنی ویب سائٹ کا نام دے دوں گا میری ویب سائٹ میں دو میں نے سپیس ڈال لے ہیں تو میں نے یہ دیکھیں آپ سپیس دو ڈالے ہوئے ہیں اس کے بعد گیک آ گیا اور اس کے بعد میں اس کو کلک کر دوں گا تو یہ آپ میری ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ویب سائٹ ہے جو کہ کل ہم نے بنائی تھی اب اس کے ایڈمن پینل میں کس طرح سے جانا ہے وہ میں ابھی آپ کو سکھاتا ہوں سمپلی آپ نے اس کو کوپی کر لینا ادھر سے کوپی کر کے آپ نے نیکس ٹیپ پر جانا ہے جب آپ نیکس ٹیپ پر جائیں گے تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے WP ایڈمن تو جب آپ WP ایڈمن لکھیں گے تو یہ وہی کل والا آ جائے گا جو کہ کل میں نے آپ کو کروایا تھا تو اب ہم آ چکے ہیں دیش بورڈ کے اندر جو کہ ورڈ پیس کا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو اس کی چند فنکشنیلٹیز کرواتا ہوں یہ فنکشنیلٹیز اگر آپ کو اچھے سے سمجھ آگئیں تو یقین جانی آپ یہ پورا گیم پلین سمجھ جائیں گے سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے دیش بورڈ میں اس کو تھوڑا سا میکسیمائز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو وان ففٹی ٹھیک رہے گا چلیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس دیش بورڈ ہے دیش بورڈ کے اندر ہم نے وہ ورین بتا رہا ہے آپ کا کونسا ورین انسٹال ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے سکس پوائنٹ زیرو پوائنٹ ٹو کیا تھا اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اوپر دیئے گے کارڈ بھی کلک کیجئے اور اس کو بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ اپنی انفرمیشن ہمیں کچھ دے رہے ہیں کہ اپنے سٹائلز اگر ایڈ کرنا ہے اپنے ڈیٹر ایڈ کرنا ہے تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں کچھ یہ ڈرافٹ وغیرہ ہم بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ پوسٹیں ہوتی ہیں پیج ہوتے ہیں کمنٹس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ ابھی ہم سارا کچھ دیکھتے ہیں سو فرسٹ آف آل ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم ہوم کے اندر جاتے ہیں تو ہوم کے اندر ہمیں وہی چیز ملے گی جو پہلے تھی اس کے بعد ہم اپ ڈیٹس میں دیکھتے ہیں کیا ہے اپ ڈیٹس میں کبھی کبھا رہا ہوں ہمیں اگر کوئی ورین نیو آ گیا ہو تو ہمیں یہ بتا دیتے ہیں رینسٹال کر لیں یا اس کو اپ گریڈ کر لیں سو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو اس طرح ہی اگنور کر دیتے ہیں ہم جاتے ہیں آپ پوسٹ سیکشن پہ گائز یہ جو پوسٹ سیکشن ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس لیے کہ آپ جب بھی کوئی بلاغ دیکھتے ہیں جس پہ کوئی بھی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے فار اگزمپل میں ابھی آپ کو فیس بوک کی اگزمپل دے رہا ہوں میں ادھر آپ کو ایک سکرین شوٹ بھی دکھا رہا ہوں یہ میری پوسٹ لگی ہوئی ہے نیچے میری پوسٹ کے کچھ کمنٹس آئے ہوئے ہیں تو یہ جو پوسٹ ہے نا یہ والا ادھر اس کو پوسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا ادھر بھی ہم اس کو پوسٹ کہتے ہیں ادھر بھی پوسٹ کہتے ہیں فار اگزمپل اگر ہم ادھر کوئی پوسٹ کریں گے تو اس کی look and feel بلکل اسی طرح سے ہی آئے گی جس طرح سے وہ آپ کی فیس بوک کے اندر آتی ہے سو سیمپل ہم all post کے پہ کلک کر کے تمام پوسٹیں دیکھ سکتے ہیں میں ایک دفعہ اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس صرف hello world کی ہے پوسٹ اگر میں نے اس کو دیکھنا ہو تو سیمپل control کے اوپر کلک کروں گا اور اس کے view کے اوپر کلک کر دوں گا control کے اوپر میں نے کیوں کلک کیا تاکہ یہ new page میں اوپن ہو یا new tab میں اوپن ہو سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ hello world ادھر آگیا ہے ابھی میں ایک اور add کرتا ہوں ابھی میں add کرتا ہوں کہ جناب add new یہ ہمارے پاس ایک پیارا سا انٹرفیس نظر آئے گا اور اس کا title میں رکھ دیتا ہوں کہ welcome to zia geek and then یہاں پہ ہم کچھ description ڈال دیتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ learn everything for free alright guys اب اس کام کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے simply publish کر دینا یہ publish کے اوپر ہم کلک کریں گے جب یہ publish ہو جائے گی تو یہاں سے ہم اس کو view کر سکتے ہیں so view کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simply hold کر کے رکھنا ہے control کے button کو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ new tab میں اوپن ہو جائے گی اور یہ دیکھیں welcome to zia geek اس کے بعد میں نے لکھا تھا learn everything for free ابھی یہ جس طرح کا آپ کو نظر آرہا ہے انٹرفیس آپ نے اس سے بالکل نہیں گبرانا گبرانا اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم real time project کریں گے then یہ بہت ہی beautiful نظر آنے والا ہے یہ اس طرح سے بھی نظر آئے گا کہ یہ آپ کے mobile application میں یا آپ کے mobile devices میں بھی صحیح نظر آئے گا ہر tablet پہ بھی صحیح نظر آئے گا اور آپ کی جتنی بھی بڑی screen ہوگی اس کے اوپر بھی پیارا نظر آئے گا so guys اس کے بعد میں چلتا ہوں next چیز پر جو کہ میں نے آپ کو سکھانی ہے وہ ہے ہم اس کو زیادہ سا open کر لیتے ہیں یہاں پہ click کر کے اس کو میں نے maximize کر دیا so guys یہاں پہ media media کیا ہوتا ہے یہ جو audios ہوتی ہیں videos ہوتی ہیں یہ اس طرح کا mp4 کا جتنا بھی کام ہوتا ہے یا png jpeg وغیرہ یہ سارے کے سارا media کی categoryز میں آتے ہیں so یہاں پہ ہم media ایڈ کر سکتے ہیں for example اگر آپ زیادہ گی کے facebook page پہ جائیں گے then میں نے وہاں پہ کچھ videos بھی upload کی ہوئی ہیں تو وہ جو video upload ہوئی ہے نا وہ ہمارے پاس media ہے یہ ابھی میں آپ کو نہیں کروانے جا رہا میں نے بس آپ کو overview دینا ہے اس میں یہ میں نے آپ کو next سمجھانے ہے اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے ہے اس کے بعد page guys آپ page کیا ہوتا ہے ہم جتنے بھی چیزیں دیکھتے ہیں websites پر for example اب میں اپنی website کا یہاں پہ آپ کو ایک دکھا رہا ہوں url تو آپ میری website کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ میرے portfolio ٹھیک ہے یہ جو portfolioز ہیں یہ میرا ایک page ہے right so guys جتنے بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں websites کے اوپر different different وہ ایک page ہوتا ہے so یہاں پہ ہمارے پاس simple ایک ہی page ہے اگر ہم اس کو دیکھنا چاہے تو ہم اس پہ click کریں گے دیکھیں یہاں پہ میں نے اس control کے button کو press نہیں کیا ہوا تھا تو اس نے اسی tab کے اندر ہی اس کو کھول دیا so اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں simple page میں یہی سے کاپی کر رہا ہوں so آپ دیکھ سکتے ہیں simple page ابھی میں back جاتا ہوں اور آپ کو ایک اور page add کر کے دکھاتا ہوں so اس کے لئے ہم نے simple کیا کرنا ہے add a new page add a new page کرنے کے بعد ہم نے اس کا نام رکھنا ہے dummy page اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں a b c d e f ok guys اس کے بعد ہم اس کو کر دیتے ہیں publish اگر آپ اس کا پر ویو کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں tablet میں دیکھنا چاہیں mobile میں دیکھنا چاہیں یا کہیں پہ بھی دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بات آج کا مقصد ہے کہ ہم نے اس کو publish کر کے بس دیکھنا ہے overview کرنا ہے کہ dashboard میں کیا کیا چیز ہو سکتی ہے اب میں control کو press کر رہا ہوں simple view page پہ کلک کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں ہمارا dummy page آ گیا اور a b c d e f جو میں نے اس کے اندر چیزیں add کی تھی وہ ادھر آ گئی ہے اب اس page کے اندر بہت سے کام ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہم plug ins لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم بلاغز لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم postیں لگا سکتے ہیں جو کہ ہم اپنے project میں دیکھیں گے اور اس series میں تو ہم ایک چیز کو بڑے ہی گہرائی سے بڑے ہی اتمنان سے دیکھیں گے تاکہ آپ کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں so guys اب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں واپس آنے کے بعد یہاں سے میں back button پہ کلک کرتا ہوں اور ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ comments کیا ہوتے ہیں so guys comments کا تو آپ کو پتہ یہ ہے یہ تو آپ کا favorite کام ہے جو کہ آپ نے اس ویڈیو کے نیچے بھی کرنے ہیں اور comments میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے مجھ سے کچھ question برگ کرنے ہیں اور جو جو guys ادھر expert ہیں جو انہوں نے یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیا انہوں نے اگلوں کی help بھی کرنی ہے right so یہ comments ہوتے ہیں جی comments ہم post کے اوپر کرتے ہیں ہم کوئی بھی نیا comment add کھا سکتے ہیں یہ ہمارا proactive ہوتا ہے اگر تو آپ نے visitors کو یہ ability دینی ہے تو وہ کر سکتے ہیں اگر آپ as an admin add کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد guys یہ ہمارے parents ہوتی ہیں یہاں پہ میں نے بتایا themes جتنی بھی آپ کو website نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی theme کے اوپر بنی ہوتی ہیں theme is just like you know skeleton of a website so guys اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے کوئی گار بنانا ہے کوٹھی وغیرہ بنانی ہے تو جو اس کا نقشہ بنتا ہے نا وہ ہمارا اصل میں ایک theme ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم plugins کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں plugins کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کو میں تھوڑا سا minimize کروں plugins ہمارے پاس ہوتے ہیں جس میں ہم کوئی نہ کوئی functionality add کرتے ہیں for example اگر ہم نے کسی سے payment لینے ہو اس کے لئے paypal کا plugin ہوگا اس کے لئے ہمارا stripe کا plugin ہوگا یہ بھی ہم سارا کچھ سیکھیں گے اس کو install کرنے کے لئے add new کرتے ہیں اور اگلی کہانی جو ہے وہ میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو سمجھاؤں گا guys اس کے بعد ہمارے پاس کچھ tools ہوتے ہیں جیسے ہم نے کچھ personal data وغیرہ delete کرنا ہو کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے زیادہ کام ہے یہ سارے کے سارے تفصیل میں اگلی ویڈیوز میں آئیں گے آج کا کام review ہے settings اب guys settings کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک تو general settings کرتے ہیں general settings کے اندر ہمارے admins وغیرہ آجاتے ہیں ہمارے passwords وغیرہ آجاتے ہیں اس کے بعد کچھ writing, reading, discussion discussion کیا ہوتا ہے جس طرح سے ہم ہماری comments میں replies وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم discussion بولتے ہیں میڈیا کا بھی آپ کو پتا چل گیا permalinks کیا ہوتے ہیں permalinks یہ ہوتے ہیں for example میری website has ya geek.com slash abc اب یہ جو abc ہے اس کو ہم permalinks کی category میں fall in کرتے ہیں اس کو ہم slug بھی بولتے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے for example آپ linkedin پر اگر موجود ہیں تو آپ کی جو profile بنی ہوئی linkedin.com کے بعد آپ کا جو username ہے اس کو ہم slug بھی بولتے ہیں اس کو ہم permalinks بھی بولتے ہیں اس کے بعد privacy کا آ جاتا option اور یہاں سے آپ اس menu کو collapse کر دیتے ہیں collapse کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو minimize کر دیا اور اگر اس کو میں نے دوبارہ دیکھنا تو simply میں اس کو یہاں پہ click کروں گا اور یہ maximize ہو جائے گا یہاں پہ journal میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ ضرور دکھانا چاہوں گا یہاں سے آپ site کا title change کر سکتے ہیں tagline کچھ اور دے سکتے ہیں اس کے بعد URL آپ change کر سکتے ہیں اور guys اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کسی کو register کر سکتے ہیں as a member اس کے بعد آپ time zone کر سکتے ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارا GMT plus five zero ہے بھٹ میں وہ ابھی نہیں کرنے جارہا that's fine اس کے بعد update format وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا پاکستان میں date format کچھ اور چلتا ہے United States of America میں کچھ اور چلتا ہے اور UK میں کچھ اور چلتا ہے تو ہر country کے جہاں جب آپ انشاءاللہ freelancing کریں گے then آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر country norms and cultures different ہیں so اس طرح سے ہم اس کو maintain کرتے ہیں okay guys اس کے بعد last پہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ users کیا ہوتے ہیں user کیا ہے for example ابھی اس میں ایک user ہے اور وہ میں خود ہوں میں user کس طرح سے ہوں کہ میں اس میں admin ہوں اب اگر یہ website live ہو جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے کچھ employees اس کے اوپر کام کریں تو میں ان کو editor بنا سکتا ہوں تو یہ سارا کام ہم کہاں سے کرتے ہیں user سے اس وقت میں اگر all users پہ click کرتا ہوں تو صرف وہ میں ہی ہوں ٹھیک ہو گیا اگر میں نے ایک اور add کرنا تو add new پہ click کروں گا add new پہ click کرنے کے بعد یہاں میں last name email address website وغیرہ password وغیرہ دے کر اس کا پھر role ہم نے چیک کرنا ہے contributor author آپ نے گوگل پہ چیک کرنے ہیں گوگل پہ چیک کر کے آپ نے comment section میں paste کرنے ہیں جس کا سب سے اچھا comment ہوا میں وہ pin کر دوں گا اور اس کے لئے کوئی نہ کوئی gift بھی ہوگا gift in the sense اس کو کوئی نہ کوئی چیز free میں دی جائے گی جو کہ اس کی life میں آسانی پیدا کرے گی یہ چیز کوئی physical نہیں ہوگی یہ چیز کوئی نہ کوئی piece of software ہوگا ok guys تو یہاں سے آپ add new user کہہ سکتے ہیں so guys یہ تو تھا آج کا journal review آج ہم نے سیکھا کہ wordpress کے جو dashboard اتفز کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اگلی ویڈیوز میں ہم اس کو deeply study کریں گے اور at the end ہمیں ایک project بھی کریں گے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ اس کے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ میں آپ کو اس قابل بنا سکوں کہ آپ بھی اپنے گار کا چولہ جلا سکیں میں ہوں آپ سب کا ذیاقیق اپنا بہت سا خیار رکھئے گا I'll see you in the next video موسیقی